موسیقی دھنیا کو دیکھیں تو سستی کائم ہے یہاں پر آج بھی دائرے میں ہی کاروبار ہے 7150 کے آس پاس دھنیا کا وعدہ ٹریڈ کر رہا ہے لیکن حلدی نیچ لے آس طرح پر تھوڑی مانگ یہاں پر دیکھ رہی ہے حلدی کا وعدہ اگر دیکھیں تو 15400 کے آس پاس کل کی کلوزنگ تھی آج شروعات ہوئی ہے 15500 روپے کے اوپر یہ جو گرابٹ آئی تھی بوائی پچھلے سیزن سے دوگنی بوائی کی خبر کے بعد سے آئی تھی لیکن اب یہاں پر تھوڑی لور لیبل پر خریداری بھی دیکھ رہی ہے گوارگم گوارسیٹ کو دیکھیں تو آج کل کے بعد تیجی کنٹینیو ہو رہی ہے 10500 کے اوپر ہے گوارگم کا وعدہ اور 5400 کے بہت قریب پہنچ چکا ہے گوارسیٹ کا وعدہ ان کیسٹر ایک ایسا کاؤنٹر ہے جہاں پر اس سبتے اچھی تیجی دیکھ رہی ہے کیسٹر کا وعدہ چھ ہجار روپے کے اوپر ٹک گیا ہے حاجی ڈیمانڈ اچھی ہے اس کا فائدہ آپ یہاں پر وعدہ میں بھی دیکھ پا رہا ہے سن فلاور میں لیکن دواب ہے باقی کھانے کے تیل مارکٹ پر بھی دواب دیکھ رہا ہے اس کا اثر اب کروڑ سن فلاور ویل پر بھی دیکھ رہا ہے اب گر کر یہ 910 روپے تک فسل کر آ چکا ہے لیکن کپاس انسی ٹی ایکس پر دائرے میں ہے 1600 روپے کے نیچے ہے لیکن آئیس کورٹن میں لگاتار بھیک والی دیکھ رہی ہے ہفتے بھر میں قریب چار پرسنٹ اور مہینے بھر میں قریب دس پرسنٹ کے گرابت آئیس کورٹن میں آ چکی ہے 66 سنٹ تک فسل کر بھاؤ آئیس کورٹن کا آ چکا ہے کپاس کھلی میں ہلکی تیجی دیکھ رہی ہے اٹھائیسو اٹھائیسو پچاس روپے کے بیچ میں کپاس کھلی پچھلے دو تین دینوں سے گھوم رہا ہے آخری کاؤنٹر منتہ آئیل جہاں پر آج تیجی ہے 965 روپے کے اوپر ایم سی ایکس پر ہلکی تیجی کے ساتھ یہاں پر کاروبار ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھاوک پٹیل ہیں ٹریڈ بول سیکیورٹی سے بھاوک سب سے پہلے جیرے پر بتائیے اٹھائیس آزار کے آس پاس بھاؤ ہے کیا لگ رہا ہے آگے تیجی پھر سے لوٹے گی کیا جیرے میں گوڑ مارننگ ویشوامون جی گوڑ مارننگ بھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ تیجی تھوڑی آ سکتے دیکھیں اس بار تھوڑی پاریش اچھی ہوئی ہے تو بھوائی کے جو آنکڑے آئے تو اس کی وجہ سے تھوڑے بہت ہم نے دکھا کہ سیلنگ پریشر ہے بٹ ابھی بھی اگر دیکھیں ایکسپورٹ کے ڈیمان حالانکہ ایکسپورٹ کے ڈیمان تھوڑی رک گئی ہے بٹ جو انٹریسٹ ہے وہ بھی بھی آ رہا ہے جیسے ہمیں پتا ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکٹ میں جو جیرہ آئے گا وہ آگست کے اینڈ میں آئے گا تو تب تک ہمارے پاس اپورچنیٹی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ستہائی سہزار سے چھبی سہزار آٹھ سو کے قریب پیٹنگ ایک بیس بجانا چاہیے اور اس کے بعد تھوڑی بہت تیزی دیکھنے کو مل سکتے اچھی خاصی ہم نے آلڈیڈی کریکشن دیکھنے کو ملی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے ایک بار بائی کر سکتے اٹھائی سہزار دو سو کے ٹارگٹ کے لیے اور سٹھائی سہزار ٹین سو کا سٹاپ لس رکھ سکتے تو خریداری کی سالہ جیرہ اٹھائی سہزار دو سو کے ٹارگٹ کے لیے حالدی میں بتائیے بھاوی کیا لگ رہا ہے حالدی بڑی گیراورت کے بعد دو دینوں سے تیزی دیکھ رہی ہے کیا تیزی اب بڑھے گی کیا یہاں سے دیکھیں آپ نے پھولا صحیح ہے کہ اس پار جو پوائی ہے وہ کافی ہے لاسٹ سیزن میں اگر دیکھیں اس ٹائم پہ تو گیارہ ہزار کے بارہ ہزار کی قریبت ہے پرائیسز اور اب یہ اگر دیکھیں تو پندرہ ہزار کے قریبت ہے تو اس کی وجہ سے ہی کافی پوائی دیکھنے کو ملی ہے جو مونسون کا پروگرس ہے وہ بھی تھوڑا اچھا ہے تو اس کی وجہ سے مارکٹ میں ہم نے تھوڑا سیلنگ پریشر دیکھنے کو ملے اور لاسٹ دو مینے میں اگر ہم دیکھیں ایکسپورٹ کے ڈیماند تو وہ بھی تھوڑی رکھ سی گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی پرائیسز کافی پریشر میں ہیں بات مجھے لگ رہا ہے یہ چودہ آزار سے تیرہ آزار کے نیچے ابھی فیلحال سستی ختم نہیں ہو رہی ہے سات ہزار ایک سو پچاس تک آ چکا ہے اور نیچے آ سکتا ہے کیا یا یہاں سے ایکمیلیٹ کرنا شروع کرنا چاہیے نہیں ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ایٹھنک ویکنس کنٹینیو رہے گی سیونٹی ٹو ہنڈی سے سیونٹی ون فیفٹی کے قریب تو ایک بار سیونٹی ون فیفٹی کے قریب آتا ہے تو وہاں سے ایک بار بائی کر سکتے ہیں سات ہزار کے سٹاپ لوس سے اور ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں سات ہزار تین سو کا اور ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ دھنیا جو ہے اس میں گرابت جو ہے وہ کنٹینیو رہ سکتی ہے تھوڑی اور گرابت آئے پھر ویٹ کرے پھر اس کے بعد ہی نئی کھڑیداری کی سوچے گوار سیر گوارگم بتائیے لگتار دوسرے دن تھوڑی تیجی دکھ رہی ہے کیا دم ہے کیا اس تیجی میں یا پھر دائرے میں ہی رہے گا بھاؤ دیکھیں تھوڑو تو ابھی دائرے میں ہی لگ رہا ہے بات مارکٹ ریک کر رہا ہے کہ اگر آٹھ چولائے کے ڈیٹا دیکھیں تو 9.37 لیک ہیکٹر میں سوئنگ ہوئی تھی بجائی تھی اور comparatively لازٹ یر میں اگر دیکھیں یہی ٹائم میں تو 10.32 لیک ہیکٹر میں ہوئی تھی تو اس بار کم بجائے ہونے کی وجہ سے تھوڑے پرائسز میں اچھال دیکھنے کو ملا ہے بات آگے جا کے جیسے بھی سیزن پروگرس ہوں گے تو جو بجائے ہے وہ کنٹینیو رہے گی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ زیادہ تیزی ہو سکتی ہے بات ہاں یہاں کیلئے اور 5,400 کا stop loss سکتے گوہر گم میں بات کرے تو وہ 10,300 سے 11,000 کی ایک range ہے تو یہاں پہ buy کر سکتے 11,000 کے target کے لئے اور stop loss سکتے 10,700 کا کپاس کھلی کیسا دیکھ رہا ہے یہاں پر اور کپاس پر بھی رائے دے جیگا چھوٹے بات کرے آئی دنگ آئی سکتے 57,000 کے target کے لئے آس ٹھوپلا سکتے 58,800 کا چلیں نون اگری مارکٹ کی بات کرتے ہے فیڈ چیئرمن کی تیسٹیمنی جو سینیٹ کی کمیٹی تھی ان کے سامنے ہوئی تو انہوں نے صاف کہا کہ اگر لمبے سمیت تک رکھتے کل چاندی مجھے لگ رہا ہے آج تھوڑا اور continue رہ سکتے profit booking تو وہاں پہ بیچ کے چل سکتے 93,200 کے 92500 کے target کے 93700 کروڈ اور نیچرل گیس میں آپ کی ٹریڈنگ کال کیا ہے صرف ٹارگیٹ اور سٹر پلوس بتا دیجے کروڈ میں 6800 پورٹ بائی کر سکتے around 198 195 کے target کے لیے اور سٹر پلوس سکتے 199 کا یعنی دونوں میں آپ بیریش کال ہے دونوں بیسنی کی سلاح پوٹ کرید کروڈ میں اور نیچرل گیس بیسنی کی سلاح دس سیکنڈ میں بتا دیجے میٹلز میں کیا پسند ہے آپ کو ٹارگیٹ صرف میٹل دس منٹ کے درش کو کے لیے